بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین پینما لیکس کا تہل کا اسی زور و شور سے آج بھی جاری ہے پاکستان کی بات کریں تو ہمارے وزیراعظم کے بچوں کا نام آنا یہ خبر پھیلنا اور اس کے بعد پاکستانیوں کی اس پر نظریں گڑ جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ ماجرہ ہے کیا اور اس کی صفائی کب تک اس طریقے سے حکومت دیتی رہے گی جیسے کہ ابھی ہمیں دی جا رہی ہے یہ معاملہ اتنی آسانی سے ٹلتا دکھائی نہیں دے رہا خاص کر کم از کم ان وضاحتوں یا ان دلیلوں کے ساتھ جو ابھی حکومت کی جانب سے ہمیں دی جا رہی ہیں مثال کے طور پر ایک کمیشن بنا دیا گیا اعلان کیا وزیراعظم صاحب نے اور یہ بھی کہا کہ سپرین کورٹ کو خط لکھ دیا گیا ہے لیکن اس کے جو ٹی او آرز تھے اس پر مشاورت اپوزیشن سے نہیں کی گئی جو کہ اپوزیشن کا ایک شکوا ہے دوسری خبر ہمارے سامنے آئی سی آئی جے کے حوالے سے آئی کہ جی انہوں نے یہ خبر دی ہے اپنی ویب سائٹ سے وزیراعظم کا نام ہٹا دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وزیراعظم کا نام جو ہے وہ غلطی سے اس میں آ گیا تھا اور اس پر ان سے معذرت کرنے کے لیے بھی کہیں گے مافی مانگنے کے لیے بھی کہیں گے آئی سی آئی جے نے اس کی تردید کر دی اور کہا کہ یہ خبر بالکل مس لیڈنگ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ تو وزیراعظم صاحب کا نام ہٹایا گیا ویب سائٹ پر اسی طریقے سے موجود ہے جیسے کہ پہلے دن یہ سٹوری سامنے آئی تھی اور دوسری چیز انہوں نے کہا کہ مافی مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھر حکومت وزیراعظم دوسری جانب ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر اس پوزیشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں ٹاک شوز میں بھی پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں ہمیں میڈیا پر نظر آتے ہیں لیکن آج پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو اپوزیشن تحریک چلانے کی بات کر رہی ہے کرپشن کے خلاف اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی پہلے بات کر لیں تو پرسوں اتوار کو وہ لہور میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں کرپشن کے خلاف انہوں نے پانچ بجے کا ٹائم دے رکھا ہے لہور چیرنگ کروس جس پر ان کے انتظامیہ کے ساتھ ابھی تک جو مذاکرات ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں کیونکہ لہور کی انتظامیہ انہیں اس جگہ پر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہی دوسری جانب جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے بھی اعلان کر رکھا ہے کہ وہ کرپشن کے خلاف یکم مئی سے ملگیر تحریک چلائیں گے آخر یہ تمام معاملات کس جانب جا رہے ہیں اور جوابا جو وزیراعظم صاحب کی عوامی رابطہ مہم بڑے زوروں پر ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے آج کے پروگرام میں ہمیں خصوصی نشست کے لیے جوئیں گے سینئر صحافی دت سیاکار اور کولم نویز حسن عصار صاحب السلام علیکم حسن عصار صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے سر سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ پانیما لیگز تحقیقات احتساب یہ ورڈز ہم سن رہے ہیں لیکن ابھی آپ کو یہ کس جانب معاملہ دکھائی دے رہا ہے خاص کر جن دلائل یا جن جواز کو حکومت عوام کے سامنے رکھ رہی ہے دیکھیں یہاں بدقسمتی سے جمہوریت عوام کا وسیط مفاد احتساب یہ وہ لفظ ہیں جو سب سے زیادہ ابیوز کیے جا رہے ہیں اور جہاں تک تعلق ہے حکومتی رویہ کا تو ایک بات جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے عوام کو تو پہلے ہی انہوں نے نیم پاگل کر رکھا ہے یہاں اچھے خاصے غرب فکر کرنے والے لوگ بھی کنفیوز ہو گئے ہیں ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے بالکل کونٹریڈکٹ کر دیا ہے کہ نہ نام نکالا ہے نہ ان سے معذرت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ چیٹنگ کی انتہا ہے اور چیٹنگ بھی عوام کی کاؤس پر ٹیکس پیئر کے پیسے سے اب ایک بات جو سادہ ہے اور سمجھ نہیں آ رہی this is slightly slightly very technical problem لیکن ایک بات جو سمجھ نہیں آ رہی اور common sense کی بات ہے کہ اگر آپ آپ مجھ پہ بالفرض اگر آپ مجھ پہ کوئی الزام لگاتے ہیں تو جو میں اگر میں سچا ہوں میرے ہاتھ صاف ہیں میرا میرا ضمیر مطمئن ہے تو میں تو آپ سے یہی کہوں گا نا کہ بھئی آپ اپنی تسلی کے مطابق جیسے آپ چاہتے ہیں خاص طور پر اگر میرے پاس کوئی سرکاری منصب ہے کہ بھئی میں آپ کو سرکاری وسائل بھی سارے اور ذاتی طور پر بھی جو آپ چاہتے ہیں جس طرح کے terms of references یہ جو بھی آپ لوگوں کو جو چیز مطمئن کرتی ہے آئی ایم پرپیر ٹو کوپریٹ آئی اگر میں گلٹی نہیں ہوں تو اگر دال میں کالا ہے اور آئی داری میں تنکا ہے اور آپ کے پاؤں مٹی کے ہیں ریت کے ہیں جو کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہم اندادہ لگائیں کل پر سو میں نے دکھا ہے کہ یہ فضل الرحمن صاحب کو اس مسئلے میں مشابرت کے لیے بلایا ہے فضل الرحمن صاحب کو کیا پتا ہے ایک خاص طرح کی سیاست کرنے کے علاوہ کیا کر رہے ہیں یہ لوبنگ کر رہے ہیں سر انہوں نے وزیراعظم صاحب سے کہا ہے کہ یہ پینما لیس جو ہے وہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے آپ بلکل ڈٹے رہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اور ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ کون لوگ ہیں ان کو سمجھنے کے لیے برگیڈیر اسلام گھومن جو کمانڈر بھی رہے ہیں نیب کے ڈی جی انٹر کرپشن بھی رہے ہیں ان کی ایک کتاب ہے ہاں یہ سچ ہے ان کے بارے میں اگر جاننا ہو تو ان کی وہ کتاب پڑھنے آپ کو اندازہ ہو جائے گا سو یہ ایک مسلسل جھوٹ کا کاروبار ہے بیانات ان کے نہیں ملتے نہ فیملی کسی میمبر کے کوئی سٹیٹمنٹ ٹیلی اوپا رہا ہے نہ ان کے وزراء نے خاص طور پر جو ان کے انٹریر منسٹر نے جو بات کی تھی ان کا کچھ بھی آپس میں اور بنیادی سوال دو چار پانچ بیسک سے سوال ہیں یہ بہت بڑا الزام ہے اور ایک بہت بڑے بڑے ترین منصب پر بیٹھے ہوئے شخص کے بارے میں ہے تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتی سادہ ترین جواب دینے میں میرا خیال ہے it doesn't take more than a few minutes کہ بھی کہاں کہاں آپ لوگوں کی انویسمنٹس ہیں کہاں کہاں آپ لوگوں نے جادادیں خریدی ہیں کب کب پیسہ گیا کتنا کتنا پیسہ گیا کہاں کہاں سے پیسہ گیا اور وہ کیسے گیا اور کن کن تاریخوں سر اپسلوٹلی آپ نے جو پہلے بات کی حسن سالوں میں یہ تین چار پانچ وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اگر کسی کا ضمیر مطمئن ہے تو وہ اپنے آپ کو خود ہی تمام چیزیں تمام جو بلزامات لگ رہے ہیں اس کا جواب عوام کے سامنے رکھ دے ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی وزیراعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرا خاندان اس وقت سے ٹیکس دے رہا ہے جب باقی لوگوں کو ٹیکس کے ہجے بھی نہیں آتے تھے میں نے سب کچھ عوام کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے میں بھی اسی عوام کا حصہ ہوں چلیں میری تو کم اقلی ہوگی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا سر کیا چیزیں ہیں وزیراعظم صاحب نے سامنے رکھیں عوام کے آپ کو کچھ سمجھ لگی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ایروجنس جو ہے اس پہ آپ غور کریں حالانکہ نہ یہ بچارے برلاز ہیں نہ یہ ٹاٹاز ہیں نہ یہ سیگلز ہیں نہ یہ داؤودز ہیں نہ یہ ولیکاز ہیں نہ یہ آدم جیز ہیں میں کہہ چکا ہوں کبھی ذرا یہ تو انکشاف کریں کہ ان کے گروپ نے اور وہ کون سا مبارک سال تھا جب پہلی بار ایک کمپنی کے طور پر انہوں نے ٹیکس دیا اور وہ ٹیکس کتنا تھا جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا بڑی حکارت سے یہ پوری قوم کے ساتھ بیسیکلی یہ پوری قوم کی توہین اور تضلیل ہے کہ جب لوگوں کا ہجے بھی نہیں آتے تھے اچھا جی آپ برلہ صاحب ہیں آپ ذرا بتائیں کہ پاکستان بننے سے پہلے یا بعد میں پہلا سال وہ مبارک کون سا تھا جب آپ نے ٹیکس دیا اور وہ کتنا تھا یہاں سے شروع کرتے ہیں نا بات کومن سنس کی جو لوگوں کو بھی سمجھا جائے یہ فرنسیک اور یہ ارو اس کو چھوڑ دیں آپ تو آپ بتا دیں اس میں پرابلم کیا ہے پھر آپ کے جو آپ کے اہل خانہ ہیں ان کے بیانات میں اتنے حیرت انگیز قسم کے تعدادات کیوں ہیں اس بات کا کوئی سپیسیفک جواب نہیں دیتے ایک نوہہ پڑا ہے ایک سمپتھی سمیٹنے کی کوشش کی گئی ہے لوگوں کو ایک دفار once again he has tried to take people for a ride لیکن یہ سلسلہ کب تک چلے گا یہ یہ logical ہے نہیں اس کی وجہ ہے کہ نہ یہ رضا شاہ پہلوی ہیں نہ یہ عدی امین ہیں نہ یہ حسنی مبارک ہیں نہ محمد قضافی ہیں نہ یہ کوئی صدا حسین یہ اس کا کہیں نہ کہیں انجام ہونا ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے اور وہ جو سو دن چور کا ایک دن ساتھ کا اس طرح کے جو محابریں ہیں ان کے پیچھے صدیوں کی وزنم ہوتی ہے سو یہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں باقی آپ نے ان کے وزراء کی بات کی تو بھائی دیا پیٹ پیٹ فور دس ان کی کون سی کوالیفیکیشنز ہیں سوائے اس کے کہ وہ ہر قیمت پہ اس میں کتنی کوئی امبارسمنٹ نہیں کچھ شرم نہیں ہیا نہیں but this is their job ان کو ہائری اس لیے کیا گیا ہے یہ پوری دنیا کی محضب جمہوریتوں کے بالکل برق سے کروئی ہے آپ نے وہ پیڑیے جو عوام اس وقت جاننا چاہتی ہے کیونکہ عوام کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں ماضی اٹھا لیں تاریخ اٹھا لیں انہیں کچھ نہیں کوئی کہنے والا یہ احتساب نہیں ہوتا ہمارے حکمرانوں کا ایک بریک میں لے لوں سار اور بریک سے واپس آ کر اس سی ایشو کو آگے بڑھائیں گے ڈسکشن کو یہی سے ویورس کنٹینیو رکھیں گے stay tuned جی ویلکم باک پروگرام ایک بار پھر سے خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن نصار صاحب پانیما لیکس پر ہم ان سے بات کر رہے ہیں حسن نصار صاحب بریک پہ جانے سے پہلے سر آپ نے جو بات کی تھی اسی کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ماضی میں بہت ساری چیزیں ہوئیں کچھ نہیں ہوا احتساب نہیں ہوا میں صرف نواز شریف صاحب کی بات نہیں کر رہی اور بھی جرول کرتے رہے ہیں ہمارے اکمران دیگر پولٹیکل پارٹیز ان کی بھی بات کر لیں تو کچھ ہوتا نظر نہیں آتا اس بار واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ ٹلے گا نہیں اور خاص کر جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے جیسے وزیراعظم صاحب نے سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا ہے یہی صحیح طریقہ کار ہے کہ اس کی تحقیقات ہوں گی اور سچ عوام کے سامنے آ سکے گا یہ تب تک جھوٹ ہے کم از کم میں تو اس کو شک کی نظروں سے دیکھوں گا جب تک یہ مکمل طور پہ آپوزیشن کو مطمئن نہیں کرتے لیکن ان کی سٹریٹیجی یہ ہے کہ سیچویشن کو زیادہ سے زیادہ ڈیفیوز کیا جائے عوام کو زیادہ سے زیادہ کنفیوزڈ حالت میں رکھا جائے اور کیریکٹر کیا ہے ہماری اشرافیہ کا دیکھیں مدتوں تک بینظیر بھٹو بھی اس وقت زندہ تھی یا آصف زرداری صاحب بھی ان کا بھی یہ تکیہ کلام تھا کہ ہمارا سر محل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے فانیلی پکڑے گئے لیکن وہی بے شرمی وہی ڈھٹائی وہی بے حیائی اور ایک بات دیکھیں جب بات کرتے ہیں دن دہاڑے جھوٹ ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ایک بھوکے آدمی کو تقریروں کے ذریعے اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا پیٹ بھروا ہے which is not possible آپ دیکھیں یہ ترقی کا سفر روکنا چاہ رہے ہیں یہ الزام لگا رہے ہیں ترقی کا سفر کیا ہے کہ انٹرنیشنل ریٹنگ کا ایک بہت مطبر ادارہ ہے موڈیز انہوں نے لکھا ہے کہ جی جس طرح کی یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جو کرزہ ہے وہ اس ملک کے ٹوٹل جی ڈی پی کا سکسٹی تھری پوائنٹ فائف پہ پہنچ گیا ہے یہ چکہ لوگوں کو پتا نہیں ہے ہر پاکستانی کہتے ہیں یہ کتنا 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 ہولناک ہے یہ نسلیں گروی رکھ رہے ہیں لوگوں کی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اور میں ایک بات بتاؤں آپ یہ ترقیوں کی بات کرتے ہیں جال سازی کا ہے معاملہ سارا دو دن پہلے کسی چینل پہ یہ رپورٹ تھی جناہ ہسپٹل شہر کون سب سے بڑے صوبے کا سب سے بڑا شہر اس کا کیپٹل اس کا ایک اہم ترین ہسپٹل جناہ ہسپٹل کس کے نام پہ بابا اے قوم کے نام پہ اس میں تین تین دو دو مریض ایک ایک بیڈ پہ یہ ترقی ہے ٹھیک ہے اب تھوڑا آگے چلیں ایک میں نے آپ کو بتایا کہ جیڈی پی کا سکسٹی فائی پوائنٹ تھری پسنٹ کرزا ہے اس ملک پہ یہ ترقی ہے تین تین مریض ہیں ہسپٹلز میں بہت ترقی ہے اور ایک بات سادی آپ غور کریں آئندہ اگر آج تک نہیں کیا تو آئندہ کریں عورتیں پھرتی ہیں مری مری سڑکوں پہ ان کی گودوں میں سال دو تین سال تک کا بچہ ہوتا ہے بچے کے ہاتھ پاؤں لٹک رہے ہوتے ہیں غور کریں جو میں کہہ رہا ہوں وہ پتہ ہے اس بچے کو ڈرک کیا گیا ہوتا ہے اس کو فیون چٹا دی گئی ہوتی ہے اس کو نہ دھوپ لگتی ہے نہ اس کو سردی لگتی ہے وہ نیم مردہ بچہ وہ قرائے پہ چلتے ہیں اس شہر میں دیڑ سو دو سو دھائی سو روپیہ پر ڈے ورکنگ آرز ہیں وہ بچے لے کے اور سر لئیہ لئیہ کو اگر دیکھ لیں وہاں پہ جو افسوسناک ہوا کہ تیس لوگوں کی جان چلی گئی سٹمک واش کرنے کی فسیلٹیز ہسپٹلز میں نہیں تھی لیکن یہاں پہ کوٹلی ستیاں وزیراعظم صاحب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کسی نے سڑک بنانی ہے پل بنانے ہے تو مجھے ابھی بتا دیں نہیں نہیں ساریہ یہ نہیں جو میں نے بات کی ہے نا اس کو بائی پاس کر کے نہ گزریں یہ خدا کا کہر نازل ہوگا جو لوگ اس جرم میں شریک نہیں ہیں وہ بھی برباد ہوں گے جو میں بات کر رہا ہوں زندہ بچے سال دو سال تین سال کے کرائے پہ دیے جا رہے ہیں یہ قیامت کا سماعہ ہے زہریلی مٹھائی نہیں ملا مر گئے ڈاکٹر ہسپٹل نہیں ہے سٹمک واش کا ارینجمنٹ نہیں ہے وہ دو لہور میں نہیں ہے یہ کہاں چلے گئے آپ لوگ وہ کون سے بچے ہیں وہ بچہ جب بڑا ہوگا جس سے بچپن میں ہی فیون چٹھائی جاتی ہے تاکہ وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں رہے وہ بچہ کل جب تین ایج میں جائے گا وہ اس ملک کا ایسٹ ہوگا لائیبلیٹی ہوگی وہ پاگل ہوگا وہ نیم پاگل ہوگا وہ جرائم پیشہ ہوگا وہ کون ہوگا جس کے لیے قومی ترانے بجائیں گے کہ میں بھی پاکستان ہوں اور یہ بھی پاکستان ہے حمزہ بھی پاکستان ہے اور یہ بھی پاکستان ہے تو یہ جھوٹ کا کاروبار میں مسلسل لکھ رہا ہوں اور خاصے عصے سے لکھ رہا ہوں کہ تاریخ کے ترازگ میں دو پلڑے ہیں ایک پلڑے میں چند خاندان ہیں باقی میں پورا پاکستان ہے اس ملک کے کرتوں دھرتوں کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کو کیا چاہیے یہ منطقی انجام تک اگر نہیں جاتا یہ معاملہ تو اس پہ بھی میں ایک سے زیادہ بار یہ لکھ چکا ہوں اور کہہ بھی چکا ہوں کہ یہ سکوتے ڈھاکا کے بعد اس ملک کے عوام پہ اس ملک کی تاریخ پہ سب سے بڑا ظلم ہوگا میں نہیں کہہ رہا وہ کون چور ہے نہیں ہے کہتے ہیں کہ سکوتے ڈھاکا کے بعد عوام پہ ملک پہ سب سے بڑا ظلم ہوگا صحیح ہے سر آپ اس پہ لکھ بھی رہے ہیں پڑ بھی رہے ہیں ہم آپ کو سن بھی رہے ہیں مجھے مجھے آپ صرف یہ بتا دیجئے آپ صحیح کہہ رہے ہیں اگر یہ منطقی انجام تک پہنچنا ناگزیر ہے لیکن ابھی جو حالات نظر آ رہے ہیں خاص کر اگر ہم اپوزیشن کی بات کریں پیپلز پارٹی سڑکوں پہ آنے کو تیار نہیں ہے پی ٹی آئے جو ہے وہ کرپشن کے خلاف مہم چلانے جا رہی ہے تو عمران خان صاحب یا ان کی جماعت واقعی میں حکومت پر اتنا دباؤ بڑھا سکتے ہیں کہ جس منطقی انجام کی آپ بات کر رہے ہیں ماملہ وہاں تک پہنچے دیکھیں آپ نے بات کی پیپلز پارٹی کی پہلے اس کا جواب سن لیں پیپلز پارٹی کے بارے میں میرا کنسیڈڈ اپینیان ہے اگر وہ لوگ یہ تو کوئی ٹکریں ادھر ادھر مارتے ہیں لوگوں کا پیسہ برباد کرتے ہیں کوئی میٹرو بنا کوئی اورنج کا کوئی یہ کچھ نہ کچھ کوئی سڑکیں بڑھکیں یہ وہ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت سات سال آٹھ سال ساڑھے سات سال پنجاب میں رہتی یہ لوگ فٹ پارٹس کی اینٹیں اکھاڑ کے بیش دیتے چوری ٹکیتی لوٹ مار تخریب ان کی شریعانوں میں ریشوں میں ان کے ڈی این اے میں شامل ہے وہ کیسے آ جائیں گے وہ آئی واش کے لیے وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں گونگنوہ تو مٹی چاڑنا اس کے لیے لوگوں کو بے وکوف بنانے کے لیے کوئی اپنی فیس سیونگ کے لیے وہ کوئی بہن بہن شائن کریں گے ایک سرفروش آدمی ہے اس کا نام ہے سراج اللہ اللہ اس کو عقل دے وہ اپنی طاقت جتنی بھی ان کے پاس ہے وہ عمران کے پلڑے میں ڈال دیں اور ایک اور بات صدیہ مجھے ایک بات بتائیں نون لیگ کو عمران کے ٹیک آف سے پہلے نون لیگ کے لیے اس ملک میں ہر قسم کا چیلنج پولیٹیکل چیلنج ختم ہو چکا تھا ام اے رائٹ اور رونگ پیپلز پارٹی مر نہیں گئی تو کرال کر رہی ہے اس کو پولیو ہو چکا ہے دیر اوور اور کون تھا یہ بلکل ٹوٹل منوپلی تھی جو عمران خان نے اس کی دھجیاں اڑا دی ہیں توڑ کے رکھ دی ہے اور وہ امرج کر گیا ایک بہت بڑے چیلنج کی طور پہ اب مجھے ایک بات بتائیں اس سے اچھا موقع نون لیگ کی لیڈرشپ کو مل سکتا ہے عمران کی پولیٹیکس ویدن آرز ختم ہو سکتی ہے وہ بنی گالا سے باہر نکلنے کے قابل نہیں رائے گا کیسے اسے کہیں بانگو کیا مانگتے ہو بطور وزیراعظم بھی میں تمہیں سرکاری طور پہ میکسیمم جو تم جتنا چاہتے ہو میں تمہیں فسیلیٹیٹ کرتا ہوں ذاتی حیثیت میں جو چاہتے ہو میں تمہیں پروائیڈ کرتا ہوں شرط ایک ہے کہ یا تم اس ملک عوام کی جان چھوڑ دو پولیٹیکس سے فارغ ہو جاؤ اور لوگ کر دیں گے عمران کو یا ہم چھوڑ دیں گے اس ملک کی جان اتنا خوبصورت اتنی گولڈن اپورچنٹی ہے ان کے پاس ایک چیلنج ہے ان کے لیے اس ملک میں عمران خان کی صورت میں اور عمران خان کو فارغ کیا جا سکتا ہے within no time اگر ان کے ہاتھ ساف ہیں تو ایک دن میں عمران ایکسپوز ہو سکتا ہے ایک گھنٹے میں ہو سکتا ہے کہ کرو جو کرنا ہے اور چلو پھر ڈھونڈتے پھرو ہم تمہاری مرضی کے وہ whatever you want سچے ہوں تو چیلنج کریں عمران خان فارغ ہے پھر ان کی دس پشتیں اس ملک پہ حکومت کرتے ہیں میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں شرح خان کی شرمناک ہے جذباتی قسم کے لوگ ہیں چونکہ جہاں جتنی جہالت ہوتی ہے اتنی ہی جذباتیت ہوتی ہے تو یہ قلعہ یہ سر کر لیں اس پیس سے گدر جائیں تو سبحان اللہ بھائی گارنٹیڈ ہے یہ تو تیار کرنے چاہ رہے ہیں اپنی اگلی نسل کو میں گارنٹی کرتا ہوں ان کی دس پشتوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ ملک ان کا راجوڑا ان کی ذاتی جاگیر بن جائے گا چیلنج کریں کیسا خوبصورت موقع دیا ہے عمران خان کہہ رہا ہے کہ تم لوگ یہ ہو اور یہ ثابت کرتے ہیں سر عام بیس کروڑ کیا پوری دنیا دیکھیں مجھے بتائیں عمران بنی گالا سے نکلنے کے قابل رہ جائے گا اس کا کوئی بندہ کسی کوئی شکل دکھانے کے قابل رہ جائے گا کہ تم نے اس ملک کے تیسری بار ٹھیک سر اس پہ آپ کا بڑا زبردست تجزیہ آگیا کہ عمران خان صاحب کی یہ سیاست ہے وہ ختم کرنے کا اس حکومت کے پاس بڑی گولڈن آپورچنیٹی آ چکی ہے کہ جی ویڈن آورز وہ سیاست کو ختم کر سکتے ہیں اپنے لیے ہر چیلنج کو ختم کر سکتے ہیں ایک بریک سر یہاں پہ لے لیں اور بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو یہی سے کانٹینیو رکھیں گے سٹے ٹیونڈ جی ویلکم بیک پروگرام بے ایک بار پھر سے خوش آمدید حسن عصار صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ان سے ہم بات کریں پینما لیکس کے حوالے سے ان کا تجزیہ سن رہے ہیں حسن عصار صاحب ایک اور چیز جس پر میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی پچھلے دنوں ہم نے سنا کہ سینٹ کی جو سٹانڈنگ کمیٹی آن فائنانس ہے اس میں یہ بات کی گئی اور سٹیٹ بینک کو ریپریزنٹ کیا ان کے ڈیپیٹی گورنر نے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انیس سو بانوے کا جو لاؤ ہے نائنٹین نائنٹی ٹو کا اس پہ یہ کوئی رسٹرکشنز کوئی قدغن نہیں ہے کسی پاکستانی پر کہ وہ سرمایہ جو ہے وہ باہر نہیں لے کر جا سکتا ایسی کوئی قدغن نہیں ہے لیکن نائنٹین نائنٹی ٹو کے لاؤ کی بات کرنے والے شاید ہمیں یہ بتانا بھول گئے کہ اس لاؤ میں یہ جو ترامیم ہیں وہ کی جا چکی ہیں مشرف صاحب کے جنرل مشرف صاحب کے نائنٹین نائنٹی نائن ڈیسیمبر میں ان کے آنے کے بعد یہ ہو چکا ہے اور یہ ریلجیس ریلسٹریشن جو ہے جس کو یہ ریفر کر رہے ہیں پروٹیکشن آف ایکنومک ریفارمز ایکٹ آف نائنٹین نائنٹی ٹو تو یہ بھی پھر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کے جا رہی ہے دیکھیں یہ تو ایشو ہی نہیں ہے جو تھوڑا بہت بھی معاملات سمجھتا ہے وہ جانتا ہے بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اگر آپ لیگل طریقے سے چینلز اویلیبل اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے میں جو اپ امرل کلاس کے لوگ بھی کوئی مڑا موٹا کوئی چھوٹا موٹا کوئی اپارٹمنٹ وغیرہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو پیسہ آپ لے کے جا رہے ہو وہ پیسہ کہاں سے آیا ہے اور اس پہ آپ نے کوئی ٹیکس دیا ہے اس کو آپ نے ڈیکلیر کیا ہے یہ دو چار سوال ہیں اس کی وجہ ہے کہ یہ کوئی دو چار دس پچاس سو کروڑ کا معاملہ بھی نہیں یہ اربوں ڈالرز کا معاملہ ہیں اور یہ اتنے بھی لے جائیں ٹھیک ہے موریلیٹی کو بھی گولی ماریں لانت بھیجیں اخلاقیات پہ کہ جی وہ اگر پرائم منسٹر ایک ملک کا اگر اپنا سارا کچھ سمیٹھ کے اپنی ویلتھ کا ایٹی پرسنٹ سیونٹی ہے جتنا بھی ہے وہ اگر بیرون ملک انویسٹ کرتا ہے وہاں زیادہ دیں خریدتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے موریلیٹی لانت بھیجیں اس ملک میں کیا موریلیٹی موریلیٹی کو چھوڑیں آپ بیسک سا سوال ہے بھائی اگر آپ لیگل طریقے سے لے کے گئے ہیں ادھر نے ساگ مدار صاحب کا انڈر ڈیورس بکال ان کے سائن کیا بھائی کوئی ڈاکیمنٹ بھی اویلیبل ہے وہ چار بیسک سوال ہیں پانچ سوال ہیں ان کا جواب دے دیں فارد رسک حلال تھا اس کے اوپر ٹیکس بھی پیو ہوا ہوا ہے تو کسی کو کیا اعتراض ہے کسی کو کیا پاک لینے بھائی سوال کر رہے ہیں میڈیا بھی یہی سوال کر رہے ہیں آپوزیشن پارٹیز بھی یہی سوال تو وہ کہتے ہیں عمران خان کی بات کر لیں پی ٹی آئی کا وہ کہتے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں اکروس دا بورڈ کر لیں پھر اس کا دائرہ کار وسیع کر دیں حکومت یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہم ہمارے سے اعتصاب کرنا ہے تو پھر سب کا اعتصاب کریں اور عمران خان کو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھاگ رہے ہیں کیونکہ جہانگیر خان ترین نے کرزے ماف کر آئے ہیں علیم خان کی آف شور کمپنی ہیں نہیں 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 بلکہ ٹھیک ہے اس نے تو کیس کر دیا ہے جہانگیر خان ترین نے یہ واردات کیا ہے دیکھیں بات سنے اس سے لوگ زیادہ مشکوک ہو رہے ہیں کہ یہ واردات ہی ہیں میں تو موٹی بات کر رہا ہوں آپ ڈیلیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ دو سوڑ دھائی سو بندہ وہ ایٹل فالو ادروائز پچھلے دنوں میں سپریم کورٹ کے ہمارے عزت محاب کو جج صاحب تھے ان کا بیان تھا کہ میں چبون سال پرانے کیس کا فیصلہ کی ہے میں نے چند دن پہلے دو سوڑ دھائی سو بندہ جتنا پازیسانی ہے پتہ نہیں جو اس کا نیکسٹ اپیسوڈ ہے اس میں کتنا بندہ ہوگا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں ہم بھی ڈیلیوٹ ہو جائیں نہیں بھائی تیسری بار وزیر آزم ہو آپ لوگ کہاں سے کہاں پہنچے ہو تو اس کا کوئی ساپ کتاب تو دھو بھائی سو لیٹس نوٹ منس ورڈز ان لیٹس نوٹ کنفیوز ڈیشیوز میں نے تو آپ کو کہا ہے ان کی تو سٹریٹیجی یہ ہے کہ جتنی دھول اڑائی جا سکتی ہے اڑاؤ سیچویشن کو ڈیفیوز کرو عوام کو کنفیوز کرو تو اچھا خاصا بندہ ہل کے رہ جاتا ہے پرسو میں نے اتنے اتنے بڑے ایڈز دیکھے کہ جی وہ جھوٹ تو ظاہر ہے یوں ہو جاتا ہے تو جو یہ عوام کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ڈیلیوٹ کرنے کی معاملہ سر یہ کوشش کر رہے ہیں اور اس میں آپ کو لگتا ہے کہ وزیر آزم صاحب جو جلسے کرتے پھیر رہے ہیں جو ان کی عوامی رابطہ مہم ہے وہ کامیاب ہو پائے گی لوگوں کو مزید کنفیوز کرنے میں یا معاملہ ڈیلیوٹ کرنے میں کل تک تو ہم یہ سن رہے تھے کہ جی وزیر آزم صاحب بہت بیمار ہیں اور وزراء بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی صحت کے لئے دعا کی جائے لیکن اب ان کی صحت بھی اچھی ہو گئی ہے وہ ایک دم جلسے بھی کرنے لگ گئے ہیں میں نے تو تب بھی لکھا تھا کہ انہیں طبی معاینے کی نہیں اخلاق کی معاینے کی ضرورت ہے اب یہ ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے یہ موڈن ہسٹری جتنی بھی ہے یہ جلسے جلوس ایسے ایشیوز پر نکالنا یہ تو اپوزیشن کو کرنا چاہیے یہ پتہ نہیں ہے اب اپنے پاؤں پر کلھاڑی مارنے کے موڈ میں یہ ڈیسپریشن میں ظاہر ہے بلی کہتے ہیں نا بلی کے بارے میں ہے کہ روشندان کھڑکیاں دروازے سب بند کرو تو بلی پھر آنکھوں پر جھپٹی ہے پتہ نہیں ہے آخری اٹیمپٹ ہے لیکن یہ ایک فیصلہ کون بات ہے اس کے بعد پھر کم از کم از پر ایم کنسرن میرے نزدیک اس ملک کے مستقبل پہ سرخ رنگ کا بہت بڑا سوالیاں نشان لگ جائے گا دیکھیں بات ہوئیں جوگرافیہ چھوڑ دیں آپ کیسے زندہ رہنا ہے سوال یہ نہیں ہے کہ آپ زندہ ہیں سوال یہ ہے آپ کیسے زندہ ہیں یہ جو میں ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے 63.5% جی ڈی پی کا ان کا کرزہ وہاں پہنچ کیا ہے تو اگر آپ اس سٹیج پہ بھی کچھ نہیں کرتے اور جو جو ذمہ دار ہیں اس ملک میں وہ بے شرمی بے حیائی ڈھٹائی اور بالکل پتھر بن کے وٹے بن کے اگر وہ اس کو ہو جانے دیتے ہیں نکل جانے دیتے ہیں تو پھر میں نے کہا ہے بھنگلہ دیش کے بعد پھر آپ ریڈ انڈینز کی طرح زندہ رہے رہ لینا یہ جس حال یہ پہنچ دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں سال دو سال بچے دو دو سال کے بچے فیون چٹا کے رنٹ کیا جا رہے ہیں بھیک مانگنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں ترقی ہو رہی ہے جی آپ لوگوں کو میٹروز دکھا رہے ہیں آسپٹل میں تین تین بندے لیٹے ہیں تو یہ کہاں جائے گا اگر رفلی کوئی بیس کروڑ کے لقبہ کا آبادی ہے تو سادیہ آپ درہ تصبر کریں مالتس کی تھیری آف پاپولیشن ہے بڑی مشہور تو کین یو ویجولائز کین یو کنسیو میری تو نہیں ہوا عمر کہ میں پندرہ بیس سال بعد کب سوچ سکوں آپ لوگ تو ماشاءاللہ آپ تو سوچو کہ یہ ملک پھٹ جائے گا جن سے بیس کروڑ بندہ نہیں سنبھلا جا رہا اور یہ ٹائٹینک جو ہے گلیشئر سے ٹکرا چکا ہے موڈیز آپ کو بتا رہے ہیں اس ملک کے حالات اس کی سڑکیں آپ اس ملک کے جھوٹے چار شہر سمجھ کے یہ مسنوعی چکا چون ساری دیکھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے ہم لوگ اربن لوگ ہیں شہروں میں رہتے ہیں بے ون سے شہروں میں ہمارا ہمارا اصلی پاکستان کے ساتھ سچی بات آپ کو بتاؤں میں میرے پاس ایج کا ایج ہے جس کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے میرا تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی رورل ہے ادھر ونز اس شہر کے آپ جیسے جو لوگ ہیں بچے ہیں ان کو کیا پتا ہے کہ یہ اصلی پاکستانی کے سال میں ہے یہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ سکسٹی فائی پسینٹ سکسٹی پسینٹ کو کچھ ڈیفرنٹ فگرز آتے ہیں پاورٹی لائن کبھی کسی نے سوچا ہے پاورٹی لائن کا مطلب کیا آپ لوگ اس ملک کو چیریٹی سٹیٹ بنا رہے ہیں بیکاری وہ بیریہ ٹاؤنڈ یہ کیا کیا کر رہے ہیں بے کل صحیح کہہ رہے ہیں سر آئی 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 اگری ویڈیو آئی ساتھ ساتھ آپ کے ویلیڈ نکات ہیں کہ اس ملک کے عوام کے ساتھ کیا جا رہے ہیں یہ دیواریں یہ دیواریں مہربانی ہیں یہاں یہاں پیکٹس پڑے ہیں فوڈ کے بیریہ دسترخان چل رہا ہے تم بیکاری بنا رہے ہیں اس ساری کام کو یہ چیریٹی اورینٹڈ یہ چیریٹی پہ چلے گا لوگ ان کو خیراتیں دوگے ٹھیک دوگے روٹیوں کے ٹکڑے پھینکوگے ان کے آگے ان کو کبھی اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا نصیب نہیں ہوگا وہ کبھی بائزت اور باوقات دیکھیں بات دونے بڑی اچھی بات ہے بھوکے ہو کھانا کھلانا لیکن اس کی انا مر جاتی ہے اس کے اندر انسان ختم ہو جاتا ہے جو بھیک کا دیا ہوا کھانا کھائے گا تو بھیک میں خنزیر بھی کہتے ہیں اگر بندہ بھوک سے مر رہا ہو تو کھال ہو تو یہ کیا کیا کر رہے ہیں آپ بیس کروڑ کے اس ملک کے عوام کی بھاری اکثریت کے ساتھ آپ ان کو کیا 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 بنانے جا رہے ہو آپ ان میں سے کیا نکال ہوگے کیا کریں ٹھیک ہے سر ایک ایک بریدون حسن انسان صاحب آپ کے جو نکات ہیں ان پر سھوڑی مزید بات کرتے ہیں اور جو آپ نے کہا کہ عوام کے ساتھ صحیح نہیں کیا جا رہا ہماری جو رولنگ کلاس ہے جو ہمارے حکمران ہیں تو آخر عوام کے ساتھ صحیح کرے گا کون عوام خود اس کے لیے آواز اٹھاتے بھی ہیں تو کہیں نہ کہیں سے اس کو کسی سیاسی افیلیشن کی وجہ سے دوسری جماعت رد کر دیتی ہے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی انہیں تو اکسا کے لے آئے گئے یہ بڑے اہم نکات ہیں ایک بریک لے لیں بریک سے واپس آتے ہیں تو حسن انسان صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور ان سے اس معاملے پر بھی بات کرتے ہیں ایک بخواک بات موسیقی 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 جی پروگیم میں ایک بھر سے خوش آمدید حسن انسان صاحب کرپشن جو کہتے ہیں کہ جی سب سے بڑا ناسور ہے عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ اگر اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوا جو کہ ہر مسئلے کی جڑ ہے تو پھر وہ جو سبز باغ دکھائے جاتے عوام کو وہ بھلا دیے جائیں فوج احتساب کرتی ہے اپنے گھر سے اس کا آغاز کرتی ہے سیاستدان ایک جملہ بولتے ہیں کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے اگلے روز چیئرمن سینٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں رضا ربانی صاحب کے ہر ادارے کو اپنے ادارے ادارے کا احتساب نہیں کرنا چاہیے ایک اوپر باڈی ہونی چاہیے ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو باقی تمام اداروں کا احتساب کرے جس کے لئے کوئی مقدس گائے نہ ہو تو وہ کونسا ادارہ ہوگا جو سب کا احتساب کرسکے یہاں پہ تو کسی ایک ادارے کا احتساب نہیں ہو پاتا تو وہ کہتے ہیں سارے اداروں کا ہو جائے یہاں تو کرپشن کے موضوع پہ ایک فلم بن جاتی ہے تو وہ بین کر دی جاتی ہے دیکھیں میں اب بات کر کر کے بندہ خود تنگائی ان کو شرم نہیں آتی ریپیٹ کرتے ہوئے اپنی پرفارمنس ہمیں تو جملہ دوسری چوتھی دفعہ بولنا پڑ جائے تو ایک عجیب طرح کی امبارسمنٹ ہوتی ہے یہ ایک ایک منصوبے کا چار چار دفعہ افتتح کرتے تھے ہیں کوئی مطلب حال کوئی نہیں میں دیکھیں بات سنیں میرے نزیق تو سلیوشن ایک ہی ہے اور میں اب سے نہیں کہہ رہا میں سال سے نہیں کہہ رہا دو سال سے نہیں کہہ رہا یہ تین سال سے نہیں کہہ رہا میں دو تین جملے میرے بڑے فیورٹ ہیں اس موضوع پہ اگر اس ملک کا کوئی والی وارس ہے اگر ہے ملک کو ہے لا وارس اس کے بارے میں ایک تفسرہ سن لیں امریکن کا اور امریکن بھی کوئی معمولی نہیں ہے اس نے کہا تھا دس آسٹرسلی ڈس فنکشنل سٹیٹ اس پہ غور کریں پاکستان بلکل اس سے خوبصورت تفسرہ ممکن نہیں ہے سو اگر یہ لا وارس ہے تو بھٹیک ہے ایسی طرح ہے لا وارس ایسی ہوتے ہیں اگر اس ملک کا کوئی والی وارس ہے تو جب تک یہاں جلاد تین شفتوں میں کام نہیں کریں گے اس سسٹم کو آپ تضاب کے ساتھ غسل نہیں دوگے یہ ناپاک رہے گا اوپر سے لے کے دیکھیں بات سنیں ایک ایک کرپشن صرف پیسے کا لیندن نہیں ہے ایک منٹ میری بات سن لیں پہلے یہ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے آپ کے ویورز کو مالی کرپشن کرپشن کی صرف ایک قسم ہے اور سب سے نگی قسم ہے آپ اس کو ذرا سن لیں تحمل سے یہ ہے کہ جیسے میرا یہ فیزیکل سیلف آپ کو نظر آ رہا ہے سو وہ جو مادی کرپشن ہوتی ہے وہ دکھائی دے رہی ہوتی ہے کہ اتنے عرب لوٹ لیا اتنے خرب لوٹ لیا اوکے ہوتا یہ ہے کہ مالی کرپشن کے نتیجے میں آپ کا کسی قوم کا یا کسی انڈویجول کا جو سپرچول سیلف ہوتا ہے وہ بھی انجر ہو جاتا ہے وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے ایموشنل سیلف آپ کا سپرچول سیلف آپ کا سوشل سیلف پورا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے پھر آپ کا ریڑی والا بھی بے حیائی سے کم تولتا ہے آپ کا دھیان ادھر جاتا ہے گندہ پھل ڈال دے گا آپ کا چھابڑی والا بھی بیمار ہو جاتا ہے یہ ہے اس کا اصلی نقصان چند کھرب روپیہ لوٹ کے لے جانا وہ تو اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے پرابلم یہ ہے کہ جب ایلیٹ اتنی ننگی لوٹ مار کرتی ہے یعنی اب تو کان ترس گئے میرے جیسے بندے گئے میں کروڑوں کی کرپشن سنوں تم مجھے سکون کی نیند آئے میں سیلیبریٹ کروں گا عربوں کھربوں ٹکے ٹکے کا دو دو کوڑی کا بندہ پکڑا جاتا ہے اتنے عرب اب ڈاکٹر آسم مجھے نہیں پتا میں یہ نہیں کہہ رہا جو خبر مجھے بتائیں آپ کتنی دیر ہو گئی آپ کو کہ آپ نے کوئی کروڑوں کا کوئی سکینڈل سنا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچے تک برباد کر رہے ہیں آپ اپنی نچلی ترین سطح تک کا آدمی جو ہے وہ کنونس ہو چکا ہے یہ یاد رکھیں ٹھیک ہے تو مجھے ٹھیک ہے جو آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ اتنی زیادہ یہ کرپشن اور ہر طرح کی کرپشن اتنی زیادہ سرائیت اختیار کرتی جاری ہے معشرے میں ہر فرد لیول پر ہر سطح پر جو آپ کو نظر آتی ہے پھر جس والی وارس کی آپ بات کرتے ہیں وہ والی وارس ہے کون کون دیکھ رہا ہے یہ امور کون چلا رہا ہے اس ملک کو جس دلدل میں ہم دھستے چلے جا رہے ہیں اس سے نکالنے والا ہے کون اب یہ دیکھیں اس ملک میں ہر بندہ تو جمہوریت کا ماما ہے ہر بندہ جمہوریت کا ٹھیکے دار ہے جمہوریت کا کی اے بی سی نہیں پتا لیکن ہر بندہ یہ فیشن ہے یہ ٹرینڈ ہے آؤٹ او باکس بات کرتے ہوئے سوچتے ہوئے ان کو موت پڑتی ہے جمہوریت اس کا استقام ڈی ریل نہ ہو جائے وہ تو ہے ہی نہیں ڈی ریل اس نے خاک ہونا ہے موت اسے آئے گی جو پیدا ہوا ہے جمہوریت نام کی کوئی چیز ہے نہیں چند خاندانوں کی یہ ٹیکے داری ہے آگے ان کے بچے ہیں موروسی ہے کوئی سمدھی ہے کوئی سالہ ہے کوئی بہنوی ہے کوئی ساس ہے کوئی سسر ہے کوئی داماد ہے کوئی بیٹی ہے کوئی بیٹا ہے کوئی نواسہ ہے یہ جمہوریت ہے لوکل باڈیز کو مقامی حکومتیں عوامی حکومتیں شرم نہیں آتی بکواس کرتے ہوئے کئی کئی سال کھا گئے آپ پھر جب آئی آئی ہیں وہ جمہوریت ہے جس کو ذرا سا کوئی بات کر دے تو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے آہ آہ تو کیا وہ ہے ہی نہیں میں ماتم کرتا ہوں میں حیران ہوں جو سنتے ہیں وہ بھی ٹیٹوں کی طرح بیٹھ کے جمہوریت بڑا یہ جمہوریت دیکھیں یہ میں آج بھی پڑھ رہا تھا کسی کا بڑا کراہت آتی ہے کہہ کہہ کرنے کو دل کرتا ہے کہ جی یہ تو بار 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 اچھا خاصہ کو محسوس آدمی ہے جس کا یہ سٹیٹمنٹ ہے مکانہ کہ بار بار یہ چھلنی ہے فلانی ہے میں نے امریکہ میں کوئی لیکچر تھا تو میں نے اس میں کہا میں نے کہا دیکھو یہ جو فلسفہ ہے نا وہاں question answer تھا میں نے کہا یہ جو آپ فلسفہ پیش کرتے ہیں بار 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 کیا ہے بھر کیمہ بنانے کی مشین ہے تم خنزیر کا سور کا کیمہ ایک ارب بار بھی ڈال لو گوشٹ ڈالو گے سور کا کیمہ سور کا ہی نکلے گا نا ہے یہ کیا ہے دائرے کا سفر کر رہے ہو آپ وہ کہتے ہیں وہ گدی چکر کارٹ کے پھر برگت کے بوڑ کے نیچے آ جاتی ہے تو یہ کیا ڈھونگ ہے یہ کس کو جمہوریت کہہ رہے ہو جمہوریت ہے جمہور سے جمہور کہتے ہیں عوام کو عوام تو برباد ہیں ان کی دنسلیں گروی پڑی ہیں تھانے داروں کے چھتر مارتے ہیں آپ کے چینل کا بچہ بھی مجھے بتا رہا تھا کہ وہ کسی ایسا چونے وہاں پرچہ پرچہ کاٹ دی ہے الزام لگا دیا ہے اس پہ پتہ نہیں کیا میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا آپ تھوڑا لیٹ ہو تو اس نے مجھے بتایا عوام کیا جمہور زلیل و خار ہے ان کا پرسانحال کوئی نہیں ملک کے کرزے بتا چکا ہوں میں آپ کو کتنے پرسانٹ آبادی پاورٹی لائن کتنے ہوں کو پینے کا صاف پانی نہیں وہ جمہوریت جس میں دعوا کیا جاتا ہے جمہور کے لیے کام ہوگا جمہوری ہمیں لے کر آئی ہے لیکن یہ جمہوریت دیلیوری نہیں 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 یہ جمہوریت ہے ہی نہیں یہ اداکاری کرتی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک کھاں ہوں اب ایک خاجہ سرا پریٹینڈ کرے وہ دردے سے کی وہ ان پینز کی وہ ایکٹنگ کرتے ہیں جمہوریت کونسی اور جب غیر جمہوری یہ جمہوریت ہے یہ جمہوریت ہے ہی مرائے نام ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ نظر آ رہی ہے سر ٹائم ختم ہو رہا ہے میرے پاس آپ نے بہت سارے سوالات جو ہیں وہ عوام کے لیے بھی چھوڑیں اور آپ نے اس سے زیادہ سوالات جو ہیں وہ حکمرانوں کے لیے بھی چھوڑیں لیکن حکمران آیا ان نکات پر ان لائنز پر جو حسن عصار صاحب یہاں بات کر رہے ہیں کہ وہ سوچتے بھی ہیں یا نہیں جو ابھی تک حالات چل رہے ہیں اس پر تو یہی لگتا ہے کہ جی بلکل سوچ و بیچار اس پر نہیں کیا جا رہا بہت بہت شکریہ حسن عصار صاحب پرویم میں ہمیں ٹائم دینے کے لیے آج کے لیے ورز اتنا ہی انشاءاللہ آل سی او ٹومورو اجازت دیجئے خدا حافظ